ہلو پرنٹس ویلکم ٹو ڈیجائنڈ جنگسن میں سچی ناجلے کرا گیا ہوں پھر سے ایک نیا ٹیپ سنٹریکس کا کلاس تو آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے ویو پورٹ کلپنگ ویو پورٹ کلپنگ کیا ہوتا ہے کیا اس کا یوج ہے جب بھی آپ کچھ موڈل بناتے ہو کوئی بڑا سین ہو کوئی چھوٹا سین ہو کتنی بار آپ کا ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ جب جوم کرتے ہو تو موڈل بناتے ہو یہ دیکھیں یہ بلیک آؤٹ ایسا کچھ ہو جاتا ہے یہ کیا چیز ہے آپ جوم کر کے یہاں کام کر رہے ہو اچانک ایسا کچھ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہاف پارٹ آپ کو اس موڈل کا دیکھ رہا ہے ابھی یہ چھوٹا ہے کافی کبھی آپ کا بڑا سین ہو بہت زیادہ ہمارے اس کو موڈل کو اتنا بڑا کر دیتا ہوں تو تب دیکھیں یہ اتنا سا کرنے پر پورا اندر چلا گیا اگر ایک چھوٹا ہے تو اس طرح سے یہ چھوٹا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اگر میں اسے سکیل کر کے اور چھوٹا کر دوں میں اسے سکیل کر کے اور ایسا کچھ چھوٹا کر دیتا ہوں تو آپ کو اور زیادہ در یہ بیوپورٹ کلپنگ کا پروپلم جو آتا ہے جیسی ہی آپ دیکھو ایسا کچھ زون کر کے کام کروں گے تو آپ کو یہ دیکھیں ہاف پارٹ آپ کا دیکھ رہا ہوگا موڈل کا اور ہاف پارٹ اٹھانا دیکھو دیکھنا بند ہو جائے بھی یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ half part آپ کو ایسا کچھ دیکھ رہا ہے دیکھیں یہ black ہو گیا یہ hollow ایسا کچھ آ رہا ہے تو یہ سب viewport clipping کیسے ختم ہوگا کیسے ہم اسے ٹھیک کریں کہ اسی کو سمجھتے ہیں یہاں پہ آپ کو perspective میں جاؤ گے viewport clipping کر کے option ہوتا ہے یہ near and far جیسے camera میں near and far ہوتا ہے وہی چیز ہے یہ اب یہ near ہے اور یہ far ہے دیکھیں جیسے ہی ہم نے یہاں پہ رکھا تھا یہ ایسا کچھ آ رہا تھا viewport clipping میں جو یہاں پہ یہ clip ہے اسے ہمیں نیچے کرنا تھا یہ جیسے جیسے اگر ہم یہاں رکھتے ہیں چلیو یہاں ہی رکھتے ہیں ایسا کچھ رکھتے ہیں basic رکھتے ہیں تاکہ آپ کو clear ہو ہر چیز جیسے جیسے آپ اسے اوپر لجاؤ گے اس point سے دیکھو یہ آپ کا model ویسے ویسے اتنا دکھنا بند ہو جائے گا یہ ایسا ہے ایسا ہے اسے بالکل نیچے کر دو گے تو آپ کتنا بھی zoom کر لو یہ اندر کی طرف وہ black out نہیں ہوگا بہت زیادہ کرنے پہ ہوگا دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر میں اسے بالکل نیچے لاؤں اچھا اس سے نیچے نہیں جائے گا یہ لیکن ہاں ایک normal جو وہ ہو رہا تھا problem جیسے اتنے پہ جیسے اگر میں یہاں رکھوں تو وہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو یہ آ رہا تھا problem وہ ہمارا ختم ہو گیا اچھا یہی اسی طرح ادھر far کے لیے ہے یہاں پہ جاؤ گے آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے اسے نیچے لاؤ گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا problem کرے گا اتنے پہ لیکن یہ آپ کا جتنا جہاں اگر یہاں اس سے یہ بھی کتنی بار آپ کو اس point کا ضرورت کرتا ہے تو یہ آپ کو اس time پہ کافی help کرتا ہے جب آپ کو یہ دیکھنا بنج ہو جائے تو آپ دیکھیں آپ اگر میں پورے کو سب کو رکھوں یہاں پہ z point پہ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ایسا کچھ کر رہا ہے cut کر رہا ہے لیکن chassis کی میں اسے اوپر loop دیکھیں یہ ایسا کچھ ہوا تو یہ چیز آپ کو modeling کرتے time پہ ٹھیک ہے کافی problem آئے گا viewport کا تو وہاں پہ اس viewport clipping کا آپ use کر سکتے ہو کافی help کرے گا اور یہ بھی آپ کو کافی help کرے گا اگر میں box پہ جاؤں box پہ بھی یہ corner پہ یہ problem آتا ہے box میں آپ ایسا کچھ zoom کر رہے ہو ٹھیک ہے تو zoom کر کے آپ ایسا کچھ کام کر رہے ہو تو کتنی بار آپ کا ایسا corner blackout یا box میں اور بھی parts blackout یا کچھ کو جو بھی آپ model بنا رہے ہو ہو تو وہاں پہ آپ کو ایسا کچھ آپ کا ہوگا آپ نے اب ٹھیک کر دیا لیکن جیسے ہی آپ یہاں بھی بہت clipping ہٹاؤ گے پھر سے یہ problem آ جائے گا ٹھیک ہے میں یہاں سے پھر سے on کر دوں یہ viewport clipping جو کیونکہ یہ اوپر نہیں ہے نیچے کر دیا تو جب بھی آپ کو mainly یہ problem آئے ایسا کچھ آئے corners میں کام کرتے time پہ models پہ ایسا کچھ problem آئے تو آپ کو viewport clipping میں ان چیزوں کو اسے بھی آپ نیچے کر دو اور اسے بھی یہاں پہ ہوگا اسے پوچھا پورے end پہ کر دو تو viewport clipping کا یہ problem نہیں آئے گا یہ سیم problem یہ وہی ہوتا ہے near and far کا تو یہ without camera لگایا جو یہ near and far کا problem آتا ہے اسے آپ یہاں سے solve کر سکتے ہو یہ غائب ہو رہا ہے اسے بلکل نیچے کر دو اور اسے بھی اس viewport کے clipping کو بلکل اوپر کر دو تو یہ viewport clipping کافی helpful ہے بلکل جب بھی ایسا کچھ problem آئے تو اسے بھی end پہ اور اسے بھی بلکل نیچے end پہ کام کر دو and then آپ model کرو viewport clipping کا problem نہیں آئے گا یہ سیم camera بالا near and far کا problem ہے تو without camera میں ایسا کچھ ہوتا ہے لوگ graphic card کا سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ graphic card کا issue ہے but ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے graphic card کا issue نہیں ہوتا ہے ایسے کر کے آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہو class اچھا لگا ہے تو like کیجئے hit like button tips & tricks ہمیسا regular چاہیے تو آپ پہ subscribe کر لیجئے ہمیسا آپ کو notifications ملتے رہیں گے کوئی بھی query ہے کچھ نیا tips & tricks چاہیے تو comment کیجئے آج کے لیے اتنا ہی thank you موسیقی موسیقی